اس کے بعد بھی آنگا ماروں گا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیا پی چوکی ہے وہ میری خریدی ہوئی میرا بھائی جو ہے وہ پلیس میں ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شاہد اختروان اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزم جاتی ہو رہی ہے کتنے عصے سے ہو رہی ہے میرا نام فرزانہ کو سر ہے میں نور کرونی مالا باندہ میرے تین ٹی این ٹی سیکٹر ٹون میرا جو سابقہ شہر ہے اس نے انیس سال کے بعد مجھے ڈیوورس دے دی میرے تین بچے اور والدہ میرے فوت ہو گئے اس نے اکمہر میں ایک مکان لکھ کے دیا تین مجھ لے گا جو میرے نام پہ طلاق کے بعد بھی وہ زبردستی اس گھر میں اس کے میرے ساتھ رہتا ہے طلاق جو ہے وہ اس نے پورٹ میں دی ہے نا تو اس کا ادبائی ہے پولیس میں وہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور پولیس والے میں بھی کل نہیں سنتے اس کو خود لے کے میرے گھر پہ آتے ہیں نا پولیس والے اس کو جو آپ پر خواند ہے اس نے طلاق دی ہے اس کو آپ کے گھر میں لے کے آتے ہیں جی جو آتر آکر عاشق تیار کر لیتا ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں خاص طور پر یہاں پہ تھانے ہیں چوکی ہے آپ کی ٹی ای پی میں چوکی ہے تو آپ نے وہاں پہ رابطہ نہیں کیا ہے ٹی ای پی چوکی میں جاتی ہوں وہ بلکل نہیں سنتے باہر باہر بلاتے ہیں تنگ کرتے ہیں تنگ آ جائے گی نا بہت زیادہ میں گئی نا کیا پی چوکی میں گئی ہوں ڈی پی او سار کے دفتر میں گئی ہوں بس وہاں سے مار کر کے چوکی میں ہی بیٹھتے ہیں نا کتنے اپلکیشنل ہیں آپ نے دینے بہت زیادہ دیں گے میں نے ڈی پیو سار کو بھی دیں گے ڈی ایس پی سار کو دیں گے چوکی میں بہت زیادہ رپوٹے کروا ہے مارتہ بھی یہ گھر میں آکے منہ کرنے پر کہ آپ منہ نہ کرو نا میں آؤں گا بھائی کا گارے ساتھ اس کے ساتھ دیوار پلانک ہے میرے گھر پہ آتا ہے بس ایک سپائی ہے لیکن سلام دوار چوکی میں جاؤں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیٹی باند بھائی ہے آپ اس کے بھائی کے خلاف پوچھ نہیں کر سکتی آپ دونوں جاؤں ساتھ رہو آپ دونوں میاں بی بی طلاق ہونے بہت جود یہ پولیس ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں جی سہیلے سیچھا صاحب تھے چوکی میں وہ کہتے رہے ہیں میں طلاق بعد بھی ان کی چوکی میں گئی ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤں بی بی آپ کے والدین بھی نہیں ہے تو آپ یہ کسی سے نہ پوکس نے طلاق دی ہے آپ دونوں ساتھ رہو تو اس کے بعد ظاہور بی آئے نئے ابھی یہ نا چوکی انچارج وہ خود لے کے اس کو میرے گاڑ پہ آتے ہیں کتنی بار وہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں ایک دو دفعہ لے کے آئیں تو پھر میں نے شوشرہ پر ڈالا ہے میں نے کہا یہ تو طلاق دی چکا ہے کہتا ہے میں چوکی کا انچارج ہوں میرے ساتھ تمیز سے بات کروں خود بھی میرے گاڑ پہ آتے ہیں لیڈیز پولیس کے بغیر کیوں آتے ہیں کتنی بار آئے ہیں میرا دروازہ کھلا ہوا تھا ایک دو دفعائیں اس کو بھی ساتھ لے کے ہیں پہلے اس کو اندر بیجتے ہیں خود بعد میں آتے ہیں میرے گاڑ پہ تو آپ سے کوئی بتمیزی بغیرہ کرتے ہیں یعنی بس یہ کہتے ہیں یہ سمان کس کا ہے یہ گار جو آپ کے نام پہ نہیں ہیں انتقال بھی بتاتی ہوں سارا کچھ میں نے چوکی میں دیا ہوئے ڈاکومنٹس آپ نے لیکن مجھے کوئی انصاف نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں جی پیو سر سے دیئے جی سر سے میری درخواست ہے کہ میں مجھے انصاف دیں میں نے بہت زیادہ درخواست دیئے میرے پاس موجود بھی ہیں سب جی پیو سر کی مارک ہوئی ہیں ڈی ایس پی سر کی ایس ایس پی سر کے پاس گئی نہیں ہوں تو بس پھر بھی کوئی نہیں سنتا میری بہت زیادہ پرشاند کرتا ہے مارک پیٹ کرتا ہے بچے بھی تنگا آگئے لڑائی جگرے سے پورے مہلے کو پتا ہے کہ نکاح کے بغیر میرے ساتھ آگے جا تیس کرتے ہیں اس کی ادھر محلے میں کافی بندوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں گوائی نہیں دیتے یہ ان کا بھائی بھی پولیس میں تو ہمارے ساتھ یہ کریں گے اس طرح جس طرح آپ کے ساتھ کر رہے ہیں پولیس کا اتنا خوف میں نے کبھی نہیں دیکھا ناظرین بلکہ آپ کے اپنے ہریپور سے یہ ہریپور کی بیٹی ہے ہریپور کی ایک ماں ہے اور سب سے بڑی بات ایک خاتون ہے تو اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو بڑی محسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ تحریکی انصاف کی حکومت کی اندر اگر ہم دعوے دیکھیں تو بہت بڑے بڑے دعوے ہیں مثالی پولیس کے دعوے ہیں لیکن پولیس کا ایک ٹانسٹیبل ہی غیر قانونی کام کر رہا ہے